اسک مفتی تارک مسعود باپ جب چاہے گا بچی سے ملاقات کرے گا ماں بچی سے ملاقات پہ روک نہیں سکتی اور فقہ نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ ہفتے میں ایک دن مکمل باپ کے ساتھ بھی رہ سکتی اگر باپ چاہے جیسے ہفتے میں ایک دن باپ چاہتا ہے کہ آج چوبیس گھنٹے بچی میرے پاس رہے گی تو ماں نہیں روک سکتی اس کو تو مستقل ماں کے پاس رہے گی لیکن باپ جب ملنا چاہے ملے اور ہفتے میں ایک دن مکمل اپنے پاس رکھ سکتا ہے یعنی رات گزار سکتا ہے بچی کو لے کے اور جب بچی نو سال کی ہو جائے تو پھر باپ کی کسٹڈی میں آئے گی وہ اور باپ کی کسٹڈی میں ہونے کے بعد پھر وہی کچھ ہوگا جو پہلے ہوا تھا یعنی ماں جب چاہے گی بچی سے ملے گی اور ہفتے میں کم از کم ایک دن بچی ماں کے ساتھ بھی رکھ سکتی ہے باپ روک نہیں سکتا لیکن مستقل جو رہے گی وہ باپ کے پاس اس دوران سارا خرچہ باپ کے ذمہ ہے چاہے وہ ماں کے پاس رہے یا باپ کے پاس رہے تو یہ شریعت کا ایک لگا بندہ اصول ہے آج اس اصول کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں جس کی لاتھی اس کی بھینس اس پر عمل کیا جاتا ہے ماں نے اگر بچی کو رکھ لیا تو ماں کے پاس ہی ساری زندگی رہتی یہ باپ سے ملنے نہیں دیتی ملنے دیتی ہیں تو عدالتوں میں جا کے باپ کے لیے غیرت کے بڑا خلاف ہوتا ہے کہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر اپنی بیٹی سے ملے یا بیٹوں سے ملے اس چیز کو ماں نہیں سمجھتی ہیں تو جس کی لاتھی اس کی بھینس والا حساب چل رہا ہے ماں کو چاہیے کچھ اللہ کا خوف کرے کیونکہ میرے سامنے جو کیسز آ رہے ہیں زیادہ تر شہروں میں گاؤں دیہاتوں میں تو الٹا ہوتا ہے باپ چھین لیتے ہیں لیکن جو شہروں میں کیسز آ رہے ہیں ماں طلاق کے بعد بچیوں کو بچوں کو باپ سے چھین لیتی ہیں اور باپ کے خلاف ان کو ورغلاتی بھی ہیں اور عدالت میں باپ بچارہ کیس کر کے ملتا ہے تو خرچہ سارا باپ کے ذمہ ہوتا ہے حتیٰ کہ عدالت لانے لے جانے کا خرچہ بھی باپ کے ذمہ ہوتا ہے لیکن نہ باپ کی مرضی سے ان کی تعلیم نہ باپ کی مرضی سے ان کی تربیت اور وہ ساری زندگی بچے باپ کی کسٹڈی میں آتے ہی نہیں ہیں رات بھی نہیں گزارنی دیا جاتا ان کو باپ کے ساتھ کہ چلو جی اتوار کی چھٹی ہے باپ ان کو لے جائے اپنی ماں سے ملائے یعنی بچوں کی دادی سے ملائے یہ سب ظلم ہے جس پر ان خواتین کو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا اللہ کے سامنے تو یاد رکھیں جیسے ماں کے دل میں اللہ نے محبت رکھی ہے باپ کے دل میں بھی محبت رکھی ہے تو یہ سب جو ظلم ہو رہا ہے نا آج صرف عورت پہ ظلم نہیں ہوتا باپ پہ بھی ظلم ہوتا ہے یعنی جو بچوں کا باپ ہے اس پہ بھی ظلم ہوتا ہے اور طلاق کے بعد میں نے دیکھا ہے زیادہ تر کیسز میں باپ پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو اس لیے عدالتیں تو ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیں گی عدالتیں تو مکمل اس معاملے میں عورت ہی کو سپورٹ کرتی ہیں شریعت میں یہ بھی ہے کہ عورت اگر کسی جگہ نکاح کر لیتی ہے اور وہ نکاح شوہر کے خاندان میں نہیں کرتی شوہر کے خاندان سے باہر کرتی ہے تو اسی وقت اس کو بچے پھر حوالے کرنے پڑیں گے باپ کے وہ پھر اپنے ساتھ بچے نہیں رکھ سکتی کیونکہ ستیلی بیٹی کو شریعت ستیلے باپ کے پاس نہیں پسند کرتی اوریجنل باپ جب موجود ہے تو ستیلی بیٹی اوریجنل باپ کے پاس رہے گی لیکن آج ان تمام حکام کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں عدالت میں بھی اس پر عمل نہیں ہوتا اور پھر خواتین فائدہ اٹھاتی ہیں اس کا تو یاد رکھنا چاہیے قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے دنیا میں آپ کا جو بس ہے آپ کر سکتے ہیں لیکن اللہ ظالموں سے غافل نہیں ہے خوب سمجھ لینا چاہیے میرے سامنے بہت سارے کیسز آ رہے ہیں کہ طلاق کے بعد باپ کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی ہے بعض دفعہ مر طلاق نہیں دیتا عورت خود ہی خلال لیرتی عدالت سے اس میں بھی پھر یہی گیم کھیلا جاتا ہے کچھ ایسے کیسز بھی ہیں کہ باپ نے ظلم کیا لیکن شہری زندگی میں آج کل جو کیسز طلاق کے بعد آ رہے ہیں بچوں کے معاملے میں وہ عورت ظلم کر رہی ہوتی ہے باپ کے معاملے میں وہ نچوڑتی ہوتی ہے پورا اس کو لیکن نہ اسکول باپ کی مرضی سے پڑھیں گے بچے نہ ان کی شادیاں ہوتی ہیں جبکہ اسلام نے اس معاملے میں باپ کا حق مقدم کیا ہے تربیت کے معاملے میں اور اطاعت کے معاملے میں موسیقی